موسیقی سلاب متاثرین کے مشکلات کا اندازہ ہے صوبہ متاثرین کے مدد میں وفاقی مدد کریں وزرعظم شہباز شریف کی اپی کہا موجودہ حالات میں سیاست سے پرہیس کرنا چاہیے پروپوگینڈا نہ کیا جائے صوبہ کے اقدامات قابلی تعریف ہیں لیکن متاثرین کے لئے مزید اقدامات کرنے ہوں گے فلرڈ رسپونس اینڈ کارڈینیشن سینٹر میں جائزہ جلاس خطاب میں وزرعظم نے کہا سلاب کی وجہ سے گندم درامت کرنا پڑ سکتی ہے گندم کی کمی کا کسی کو فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے سندھ میں سلاب متاثرین کے لئے اندازی سرگرمی ہے جاری وزیر تال سندھ شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ مزید چوبیس ہزار سے زائد خاندانوں کو راشن ڈائکس فرہم کیے گئے ہیں متاثرین میں خیمے اور مکشر دانیاں بھی فرہم کیے گئے ہیں متاثرین کو پکا کھانا اور صحت کی سولیات کی فرامی جاری ہے کیمپوں میں ایک لاکھ پچانویں ہزار دو سو باون متاثرین موجود ہیں آزاد کشمیر میں موسم سرما کی اینٹری علاقوں اور پہاڑوں پر برثباری سے موسم سرد ہو گیا بلکت بلکستان کے زلہ دیامیر میں بھی برثباری کا سلسلہ جاری بابوسر جھلکن شہرہ چراسک کے لئے بند کر دی گئے اسلام آباس رابلزنگی ہریپور میں بارش سے سردی بڑھ گئی پاکستان کے گریلز سے نکالنے کے امکانات روشن پیٹیف کا دو روزہ اجلاس آج سے پیریس میں شروع ہوگا پاکستان کا نام گریلز سے نکالنے کا جائز علیہ جائے گا مزیری خزانہ ساتھ جار کہتے ہیں پیٹیف کی گریلز سے پاکستان کا نام نکالنے کے بارے میں اچھی خبر ہے کل تک خوش خبری آ سکتی ہے پاکستان کا نام پیٹیف کے گریلز میں جون 2018 میں جالا گیا تھا فیٹیف کا پاکستان کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار فیٹیف پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درامت کو تسلی بخش قرار دے چکا ہے پاکستان نے فیٹیف کے 34 سقاطی ایکشن پلان کی کامیابی سے تعمیل کی جس میں سے 17 سقاطی ایکشن پلان دہشت گلدی کی مالی معاونت اور 7 سقاطی ایکشن پلان کا تعلق منی لانڈرنگ سے تھا فیٹیف کی ٹیم نے دور پاکستان پر اتمنان کا اظہار کیا تھا پاکستان فیٹیف میارات پر عمل کرنے والے دس ممالک میں شامل ہو چکا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافے کا تسلسل جاری ہے آج بھی انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں 13 پیسے اضافہ ہوا قیمت 221 روپے پر پہنچ گئی گزشتہ روز انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت 220 روپے ستاسی پیسے ریکارڈ کی گئی تھی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں خروف 228 روپے ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف توہینی عدالت کا کیس وفاقی حکومت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں آج سمات ہوگی چیف جسٹس عمر عطا بنگیال کے سبرائی میں پانچ روپنی بینچ کیس کی سمات کرے گا وزارت داکلا نے لانگ مارچ کے اعلان پر امران خان کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست دی تھی درخواست میں 25 مائی کو عدالت یہ حقمات پر عمل نہ کرنے پر امران خان کے توہینی عدالت کی کاروائی کی استدہ کی گئی تھی امران خان نے عدالتی حقمات کے باوجود کارکنوں کو ڈی چاک پہنچنے کی کال دی پی ٹی آئی ورکرز ڈی چاک پہنچیں اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا الیکشن کمیشن میں چار ست دم انتخابی ضبط اقلاق کی خلاف ورزی کا کیس امران خان کی جانب سے انتخابی ضبط اقلاق کی خلاف ورزی کا کیس کا فیصلہ محفوظ چیف الیکشن کمیشن نے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ ڈیٹھ سوٹ سے استیفے آئے ہیں کہاں ہیں استیفے لے آئیں ابھی کپول کرتے ہیں سن ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے امیدبار عبدالحکیم بلوچ کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے پی ٹی آئی کے درخواست مسترد کر دی ریمارکس دیئے دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن ٹریبیونل جانے کا آپشن ہے عبدالحکیم بلوچ کراچی کے حلقہ اینے 237 میں زمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے میئرس کے افتیارات میں اضافے کے بعد سن حکومت کا ایک اور اقدام سن ماسٹر پلانٹ اتھورٹی کا پلاننگ اور ڈیزائننگ کا محکمہ ادارہ ترکیات کراچی کے حوالے محکمہ تمام ریکارڈ اور اسٹاف سمیت کے ایڈی اے کیسٹو بھٹ کرے گا نوٹفیکیشن جاری گورننر سن کی جانب سے ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کا امکان جہلوں میں نون لیگ کے مقامی رہنما راجر اوف قتل چھے مسلح ڈاکو راجر اوف کے گھر میں داخل ہوئے لوت مار کے بعد لیگ رہنما کو ساتھ لے گئے ڈاکو نے پارنگ کر کے راجر اوف کو قتل کیا پلور گوٹ میں پیسے نہ دینے پر بیوی نے بیٹے کے ساتھ مل کر شہور کا قتل کر دیا ملزمان کی نشان دہی پر کمرے سے دفن کی کے لاش برامت کر لی گئی پولس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزمان کی تلاش جاری امران خان کا پی ٹی آئے کارکن تہا شیخ کی موت پر اظہار افسوس تویٹ پر امران خان کی مقتول کہلے خانے سے تازیت لکھا سات اکتوبر کو تہا شیخ کو گھر کے سامنے گولی مار دی گئی سن پولس تاہار ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی اسلام آباد اسپیشل جرج سینٹرل راجہ عاصف کل فیصلہ سنائیں گے وقیل بابر آباد نے میڈیے سے گفتگو میں کہا ایف آئی نے آزم سواتی پر پرچا کر کے ملک کو بدنام کیا لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئے کے لانگ مارڈ میں تشدد کی تحقیقات کا کیس پنجاب حکومت کے جانب سے عدالت نے جواب جمع کروا دیا گیا وفاق تین تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترمیم کو چالنج کر دیا گیا درخواست میں وفاق کی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اقت آیا گیا کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کے رول کے حقائق کے برقس ہے استعداد کی گئی ہے کہ عدالت ٹرانس جنڈر ایکٹ کے رول دو ہزار بیس کو کل ادم قرار دے لاہور میں ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کے حق میں اتجاج گیاروے روز بھی جاری مظاہرین میں دھرنا سڑک کے ایک جانب منتقل کر دیا راستے کھلنے سے عمام نے سکھ کا سانس لیا کراچی سمیت سن بھر میں ینگ ڈاکٹرز ایک بار پھر سراپا اتجاج تمام سرکاری ہسپتالوں میں اوپی ٹیز کا مکمل بائیکارٹ کر دیا ہیلتھ رسک الاؤن سمیت تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ روس میں شامل ہونے والے چار یکرینی علاقوں میں مارشاللہ نافذ صدر پیوٹر نے یکرینی علاقوں میں مارشاللہ کے نفاظ کا صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے گزشتہ ماں، ہیرسون، زاپوریزیا، دونسک، لوہانسک کا روس سے علاق ہوا تھا روسی صدر نے کہا اپنی سرزمین کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے بنگلہ دیش میں دریہ اور سمندروں میں ستایاب میں تیزی سے اضافہ کسان کھیتی باڑی کے لیے تیرتے کھیت کو ترجیح دینے لگے پھل اور سبزیاں اگانے